مکل روئے کہتے ہیں وہ بی جے پی میں ہیں بی جے پی کہتی ہے مکل روئے پارٹی چھوڑ کر جا چکے ہیں ممتہ بنر جی کہتی ہے مکل روئے بی جے پی میں ہیں مکل روئے کے بیٹے کا کہنا ہے کہ مکل روئے کی دماغی حالت ٹھیک نہیں اور ان سب کے بیچ مکل روئے امیت شاہ اور جیپی نڈا سے ملنے کے لیے دلی میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں لیکن نہ تو بی جے پی اور نہ ہی ٹی ایم سی انہیں اپنا ماننے کو تیار ہے سوہین دو ادھکاری نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بی جے پی کو ایسے ریجیکٹڈ نیتہ کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہم بوتھ پر پارٹی کو مضبوط کرنے کا کام کر رہے ہیں بوتھ پر جن لوگوں نے کانگریس، لیفٹ اور ٹی ایم سی کو ووٹ دیا ہم لوگ انہیں پارٹی میں ساتھ لانے پر کام کر رہے ہیں کسی نیتہ کو لانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اوپر سے کسی نیتہ کو لانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ایسے ریجیکٹڈ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ مکل روئی نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ بی جے پی میں تھے اور بی جے پی میں ہیں اس لیے دوبارہ بی جے پی جوائن کرنے جیسی کوئی بات نہیں ہے روئی نے پشم بنگال میں بی جے پی کو مضبوط بنانے کے لیے کام کرنے کی بات کہتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ان کے ٹی ایم سی سے استیفہ دینے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے کیونکہ وہ ٹی ایم سی کے سدسے نہیں ہیں لیکن مکل روئی کے دعوی کے ٹھیک اولٹ بی جے پی میں حالات یہ ہے کہ کوئی بھی انہیں اپنا ماننے کو تیار نہیں پشم بنگال سے لے کر دلی تک پارٹے میں کئی نیتہ ان کی واپسی کا ویرود کر رہی ہیں سویندو ادھکاری اور ان جیسے کئی نیتہ کھل کر مکل روئی کا ویرود کر رہے ہیں تو وہی راجی سے لے کر دلی تک کئی نیتہ دبی زباں میں ان کی واپسی کا ویرود کر رہی ہیں سی میں شامل ہو کر انہوں نے بی جے پی کو دھوخہ دینے کا کام کیا پارٹے کے اندر تو یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ بدھان سبح چناو کے دوران ہی بی جے پی میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے چناووں میں ٹی ایم سی کو فائدہ پہنچانے کا کام کیا جس کی وجہ سے راجی میں پھر سے ممتہ بنرجی نے سرکار بنائی پارٹے کے اندر ان کے کامکاج کو لے کر اس سمیں بھی کئی سوال اٹھائے گئے تھے جنہیں اس سمیں زیادہ توجہ نہیں دی گئی تھی پارٹی زور شوڑ سے دوہزار چوبیس میں ہونے والے لوگ سبح چناو کی تیاری میں جٹی ہوئی ہے کئی نیتہ تو سوال یہ بھی اٹھا رہی ہیں پہلے ٹی ایم سی سے بی جے پی میں آنا پھر دوبارہ ٹی ایم سی میں شامل ہونا اور اب پھر سے اپنے آپ کو بی جے پی کا ویدھائک کہنا بھلے ہی تقنیقی روپ سے ان کے سدسطہ کو بچا سکتا ہے لیکن سچا یہ ہے کہ راجے میں ان کی وشوستیتہ پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے اور اس لیے انہیں پھر سے بی جے پی میں شامل کرنے سے پارٹی کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے تو پھر ایسا کرنے کی ضرورت کیا ہے ایسے میں افگیند پوری طرح سے بی جے پی علا کمان کے پالے میں ہے اور انہیں ہی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ دیا وہاری کروپ سے مکل روئی کو بی جے پی کا نیتہ مان کر کوئی ذمہ داری دیں یا نہ دیں دیارہ پوری ڈیوزورنڈی ایسی ہے